اسلام علیکم میں ہوں سیئی شیخ اور آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدیج کہتا ہوں آپ سے ہمیشہ کی طرح حضر خواست چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں فیٹ اف کے فیصلے کے پاکستان پر اثرات میاں شاہباز شریف نے کیا لیا نیا فیصلہ اور کیا پولیسی اختیار کی آج کے پروگرام میں ہم اسی بھی بات کریں گے ناظرین فیٹ اف نے جو ابھی اجلاس ہوا ہے جو پاکستان کو گری لسٹ میں بڑکرا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ پاکستان چھبیس شکوں پر عمل ترامت کر چکا ہے یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ ابھی بینل اقوامی قوتیں پاکستان کو دباؤں میں رکھنا چاہ رہی ہیں تاکہ خطے پر بھارت کی والا دستی کی راہ ہموار کی جا سکے پاکستان کو ایسے معاملات میں بہتر پولیسی اپنانی ہوگی ایک تو جو فیٹ اف نے شکیں بتائی ہوئے ان پر پورا عمل درامت کرنا ہوگا دوسرا سفارت کاری کے ذریعے پاکستان کو دوست و مالک خصوصا سعودی عرب اور چائنہ کو اعتماد ملینا ہوگا ایسا اسی صورت ممکن ہوگا کہ پاکستان کا بیس کیمپ پر امن ہوگا اگر بیس کیمپ میں ہی لائیاں ہوتی رہیں تو ہم باہر اپنا موقف بیان نہیں کر سکیں گے جیسا کہ کچھ سردانوں نے اس سلسل میں بیانبازی شروع کر دی ہے جو کہ پاکستان کا سفٹس گری میں ہی رکھا گیا ہے اس سلسل میں سردانوں کو چاہیے کہ آپس میں بیانبازی نہ کریں اور کوشش کریں کہ متحد رہیں تاکہ دنیا کو ایک اچھا پیغام دیا جا سکے اور پاکستان کو اپنی سفارتکاری بھی محصر بنانا ہوگی سفیروں کو بھی بتانا ہوگا کہ آپ اپنا پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں تاکہ پاکستان پوری دنیا میں اپنا موقف پیش کر سکیں اور اس حکومت کو بھی چاہیے کہ گو مگو کی کیفیت سے نکلیں اور پھوس بیان بازی کریں کیونکہ اگر آپ ملکی سطح پر کوئی مبہم بیان دیتے ہیں یا کنفیوز بیان دیتے ہیں تو اس کی قیمت آپ کو بینل اکومک کمیونٹی میں چکانی پڑتی ہے دوسری جو آج کی خبر ہے وہ ہے شہباز شریف سمترلک آج کومی اسمبلی میں شہباز شریف نے بتایا ایوان دو کہ انہوں نے تجویز کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لئے چند سیٹیں مخصوص کر دی جائیں یعنی کہ قومی اسمبلی میں پانچ سیٹیں مخصوص کی جائیں اور سینیٹ میں دو میرے خیال میں یہ ایک معقول تجویز ہے اس سلسے میں جو لوگ نون لیگ سے شکوا کر رہے تھے کہ نون لیگ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے میں سنجیدہ نہیں ہے ان کو بھی اب تسلیح ہو جانے چاہیے کہ نون لیگ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ دینا چاہتی ہے لیکن ایک مناسب قانون سازی کے تحت آج کا وی لوگ اسی بات پر ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان بہتر سفارتی پالیسی اپنائے گا اس سفیروں کو ٹرین کرے گا بہت شکریہ بہت شکریہ